لیکن اس واقعے سے جوڑی سب سے خوفناک اور بری بان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ٹیم کے ساتھ وطن واپس نہیں آئیں گے مر گیا مطلب سمجھ سے باہر ہے ایک تو ہم پہلے پریشان ہیں پاکستان ٹیم یو ایسے سے ہاری ہے پھر پاکستان ٹیم انڈیا سے ہاری ہے میں یہ کہتی ہوں کہ لانتیں کہ لانتیں ٹونمنٹ سے باہر ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم آج رات کو وطن واپس روانہ ہو رہی ہے پاکستان ٹیم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی بہت ہے تین شکتوں گڑوں نے طفانے بتمیزی مرچایا قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کرکٹ ختم کر دینی چاہیے جیسے ہم نے ہاکی سے کمبیک کر لیا ہم نے کرکٹ سے بھی کر لینا ہمیں یہ ٹیم ہی نہیں چاہیے میری عید تو یہ گھنٹہ حراب کر گیا ہوئے لیکن اپنی عید یہ یاشی کر رہا ہے اپنی عید میں یاشی کر رہا ہے گھنٹے کا گنگ اپنی عید یہ سیولی میں آ رہا ہے جس کا سب کو تھا انتجار وہ گھڑی نزدیگ آ گئی ہے لیکن یہ کیا پاکستانی ٹیم تو پاکستان آئی نیری ہے لیکن اکل کے جو اندھی ہیں نا اگر سمجھے تو وہ بات ہے نا آدھ اس سے زیادہ کھلائی تو انکہ لنڈن چلے گئے اور باقی جو بھی آ رہے ہیں چوری چھپ چھپ کے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے وہ آئیں گے دوبائی تک اور دوبائی کے بعد سب الگ الگ اپنے شہروں کی ڈائریکٹ فلائٹ لیں گے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کب چھپ چھپ سے گھومڑی میں سنگڑی کر کے نکل جائے اور سڑے انڈے سڑے ٹماتر نہ کھانا پڑے لیکن پاکستان کی عوام بھی تیار ہے لٹھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے اتنے جوش اور بلبلے سے گچھے سے اوبال کھائی ہوئی بیٹھی ہے چھوڑے گی نہیں باورینڈ کمپنی کو اب جو اتنے ایک بری کارکردگی کر کے آئے ہیں جو کہ پتا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھٹا بھٹا کے آئے ہیں ایسا ہی کچھ بولا جاتا ہے جو وہاں پر تمغے حاصل کی ہیں انہوں نے اتنے کگندی پرفارمنس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکٹھے جب پاکستان پہنچیں گے تو ان کے سامنے لوگ پھولوں کے ہار لے کر پہنچیں گے ان کو پہنچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ وہی لے کر پہنچیں گے جس کا ان کو خطر ہے اور وہ کیا ہے وہ ہٹے ماتر پاکستان کے ایلگ وہاں گیا آگا کپتانی میں بھی اور بیٹنگ میں بھی بوپزی دی کنگ ویراد سے بیٹر پلے رہے ٹیم تک جتنے بھی انڈیا نے ٹی ٹون ٹی کے میچیز کھلے ہیں اس کے اندر ایک بھی میچ نہیں ہے جو انڈیا نے کسی کو ایک سو بیس سے اوپر جانے دیا ہو ساروں کی ساروں میچی منہوں نے بھائی ایک سو بیس سے نیچے اتار ہیں جلوہ ہے ہمارا اللہ سے ڈرو پاکستانی ایمینٹ پی ایمینٹ ہارے جا رہا ہے وہ سوارن ان سے بن نہیں رہے چلو جی پاکستان کی میں بات کروں گا چھبیس چھبیس کروڑ عوام کی جو ہے نا وہ فیورٹ ٹیم انڈیا تب سے بنی تھی جب نیوزیلینڈ سے ہم لوگ آرے گھر کے اندر جب آئیلینڈ سے ہم آرے جب انگلینڈ سے ہم ٹوزیرو سے آرے تب سے لوگوں نے یہی بات سوٹ لی تھی کہ ہماری اگر کو ٹیم ہونے والی فیورٹ تو وہ انڈیا رہنے والی ہے بس یہ دعاوں کا سلسلہ ہی جاری ہے اور پاکستان ٹیم کو ذرا احساس نہیں ہے بر سے لے کے نیچے تک جو ان کی ٹیم ہے نا ان بیٹیبل ٹیم ہے سٹرونگست جو ٹیم ہے ٹی ٹوینی ورلڈ کپ کے اندر وہ صرف اور صرف انڈیا ہے جیسے کہ آپ سب کو ابھی تک پتا چلی گیا ہوا کہ پاکستان ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا بیجت ہو گیا نلہ پاکستان دو خوڑی کا پاکستان گھٹیا پاکستان ویسے ان کی نلی ٹیم گھٹیا ٹیم یویسے سے ہار گئی آئیلینڈ سے مرتے مرتے جیتے اور پہلے راؤنڈ میں وار ہو گئے تو عوام کو تو گصہ نہ بنتا ہی تھا اور سب سے زیادہ پاکستانیوں کو کھٹک رہی ہے بھارت سے ملی ہار وہ ابھی تک برداس نیوری پاکستانیوں کو تی ٹوینی ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا ہے میری سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف تھی کیونکہ مجھے میرے ٹیم کے اوقات کا پتا تھا میری ٹیم کے اندر جتنے بھی پرچیاں اور سفارشات تھی مجھے ان کا بھائی بلکل بخوبی پتا تھا تو میں انڈیا کو سٹارٹ سے پر جو ہے وہ سپورٹ کہہ رہا ہوں اور جس طرح کا وہ شیئے کپ سے لے کے ابھی تک پرفارم کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسی تغریر ٹیم میں نے اپنی ٹی ٹوینی ورلڈ کپ کی آج تک اپنی زندگی میں نے دیکھی جو ٹی بھائی انڈیا اسٹم اپنی ٹی ٹوینی ورلڈ کپ میں لیا ہے وہی اوپر سے لے کے نیچے تک جو ان کی ٹیم ہے نا ان بیٹیبل ٹیم ہے سٹرونگس جو ٹیم ہے ٹی ٹوینی ورلڈ کپ کے اندر وہ صرف اور صرف انڈیا ہے ٹی ٹوینٹی پاکستان کے لیے ختم ہوا بابر آزم جتنی بری طرح ایکسپوز ہوا کپتانی میں جتنی بری طرح ایکسپوز ہوا بابر آزم اپنی بیٹنگ میں اور یہ پہلی بار تو ہوا نہیں یہ بابر آزم دوزار بائیس میں دوزار تائیس میں دوزار چوبیس میں مسلسل ہر سال آئی سی سی ایمیٹس میں اُت کو ایکسپوز کرواتا ہے چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ کپتانی ہو یہ گھنٹے کا کنگ ایکسپوز ہو جاتا ہے یہ پھدر آزم یہ گھنٹے کا کنگ یہ ایل کا کنگ ہمیشہ ایکسپوز ہی تو ہونے آیا ہو گیا اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز اکٹھے واپس پاکستان نہیں پہنچ رہے بلکہ وہ کسی فلائٹ میں آرہا ہے اور جو کرکٹرز آرہے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہیں یعنی یہ کہ جو پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ جب کوئی اتنی بڑی ہار ہوتی ہے اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ پہلے کرکٹرز چھپ کے آیا کرتے تھے بلکہ سم ٹائمز تو ہمیں یہ بھی خبریں ملا کرتی تھیں کہ جب کسی پاکستان کی ٹیم کی ہار ہوتی تھی اور کسی بہت بڑی ہار کے بعد ڈیفیٹ کے بعد وہ واپس پاکستان جاتے تھے تو کبھی کبھی تو پہن لیا کرتے تھے کبھی ایسا بھی سننے میں آتا تھا پہلے کہ جناب پہنے پہنے سٹی میں اینٹر ہوئے اس کی وجہ ہے کہ لوگ بڑے غصے میں انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھولوں سے تو ویلکم نہیں ہوتا پھر جو ویلکم ہوتا ہے وہ ٹیمارٹروں سے ہوتا ہے ٹیمارٹر ان کو نہ پڑے اس وجہ سے وہ چھپ کیا آتے تھے تو کیا اس بار بھی آگے جو میچ ہونے والا ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ جو ہے میچ ہونے والا ہے اور میں کہتا ہوں آسٹریلیا کے جو ہے وہ ناکو چلنچ بوا دیں گے آپ دیکھ لیجئے گا اوڈیے والکا میں انہوں نے شٹیک لگائی تھی انڈیا نے اور جو ہے وہ آسٹریلیا نے آکے توڑ دی تھی فائنل کے اندر میں تو وہ جو ریونچ انڈیا کے اندر ابھی پڑا ہوئے غصہ پڑا ہوئے وہ صرف انڈیا کی ٹیم کے اندر وہ پوری بھائی ایک کروڑ کی عبادی ان کی سب کے اندر وہ جو ہے بڑی میند کی تھی بڑی میند کی تھی وہ غصہ ان کے اندر بھرا ہوئے اور یہ روہی شرما کا بھائی بھی بتا ہے کہ بھائی جیسے ٹکرائے کا آسٹریلیا تو بھائی ان کو وہ ناکو چلے چپ آئے گا کہ یاد رکھیں گی کہ اچھیا کے اندر کوئی ایک ٹیم تھی جس نے ہمیں جو ہے وہ اُلٹو بازیاں لگوا دی تھی آپ دیکھ لیں کہ بھائی ویراد کولی اور روہ شرما ابھی تک نہیں چلے لیکن اب ابھی جو سیچویشن تھا وہ ویسٹرنیز میں اگلے میچیز ہوں گے آپ دیکھ لیجئے جو پرفارمنس جو آپ کو نظر آئے گی وہاں پہ ویراد کولی اور روہ شرما کی وہ سارے میچز کی وہ کسر نکال دیں گے تو بیٹنگ اینڈ بولنگ کتنی سٹرنگ نظر آ رہی ہے انڈیا کی اگینسٹ آسٹریلیا کیونکہ یہ بہت بڑا میچ ہے اور دونوں ہی جو ٹیمز ہے اپنے آپ میں کافی زیادہ سٹرنگ دیکھیں اس ٹیم تک جتنے بھی انڈیا نے ٹی 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 کے میچز کھیلے ہیں اس کے اندر ایک بھی میچ نہیں ہے جو انڈیا نے کسی کو ایک سو بیس سے اوپر جانے دیا ہو ساروں کے ساروں میچ میں انہوں نے بھائی ایک سو بیس سے نیچے اتار رہے ہیں پاکستان کے میچ میں ہم سوچ رہے ہیں بھائی ایک سو بیس اتار لیا بھائی ہم جیت جائیں گے لیکن جیسے ہم اکسی آکے بھومرہ آیا اور شدیب آیا وہ اکشر پر ٹیل ہے انہوں نے تو ہماری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیا ہمارے چاروں ناکو چنے چپو آ دی انہوں نے ہمیں بھائی ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں گھا رہے ہیں اب کوئی گھنٹے کا کنگ یہ نا بول دینا کہ رات کو آئرلینڈ کے لاپ آئی جان میں چیتوا آجی ہے وہ اس نے نہیں چیتوایا شہین فریدی نے آگے چکا جو کا مار گے چکایا یہ پیان پڑک آپ کا نیشو کار دینا بیکی آئرلینڈ سے جیت گے لانت ہے آپ کے اوپر جس طرح جیتے ہو اور پاکستان کی میں بات کہوں گا 26-26 کروڑ عوام کی جو ہے نا وہ فیوریٹ ٹیم انڈیا تب سے بنی تھی جب نیوزی لینڈ سے ہم لوگ آرے گھر کے اندر جب آئرلینڈ سے ہم آرے جب انگلینڈ سے ہم ٹو زیرو سے آرے تب سے لوگوں نے یہی بات سوٹ لی تھی کہ بھائی ہماری اگر اگر کو ٹیم ہونے والی فیوریٹ تو وہ انڈیا رہنے والی تی ٹو انڈی ورلڈ کب اگر سپورٹ کریں گے وہ انڈیا کو کریں گے سارے لانتن کارے تھی کہ بھائی پاکستان کو تو جانے نہیں چاہیے USA کے اندر جا کے تی ٹو انڈی ورلڈ کب کھلنے نہیں چاہیے جب پہلا میچ آرے ہیں USA سے تو میں کہتا لوگ تو جانا وہ ڈس آرڈ ہو گیا لوگ نے بائی کٹ شروع کر دیا وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو انڈیا کو کرنا ہے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں لوگ انگری دکھائی دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ گورے آکے ہمیشہ ٹروفی جانا وہ لے جاتے اسیے میں کھیلتے ہیں تو اسیے سے ٹروفی لے کے چلے جاتے ہیں لیکن بھائی اس دفعہ جو ہے نا وہ چاہے پاکستان کے پاکستان کے لیے آتی ہے لیکن پاکستان سپورٹ سے باہر ہو گیا یا انڈیا میں آئے گی انڈیا کا سپورٹ کرنے کا فائدہ انڈیا کا سپورٹ کرنے کا فائدہ یہ دل نہیں ٹوٹتے وہ بھائی جب ہم نے سپورٹ کرتے ہیں وہ 99% وہ میچز جیتتے ہیں اور پاکستان کا سپورٹ کرو تو اس کے بعد بھائی جا کے کبھی دسپرین کی گولیاں کھالو کبھی جا کے بی پی چیک کرو کبھی جا کے شکر چیک کرو لوگوں کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے بھی ہمارے لیے خاصے دشوار ہو گئے تھے کہ جب باسٹر ٹرن پر ہماری چھے وکٹے کر گئی تھی وہ بھی ہمارا کھڑا ہوئے بابا رازم ہمارا کھڑا ہوئے آرلینڈ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں زمباوے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں کھڑے ہوتے تو انڈیا کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے خدر آزم یہ گھنٹے کا کنگ یہ یہ ال کا کنگ ہمیشہ ایکسپوز ہی تو تو ہونے آیا ہو گیا کیونکہ یہ کہا تھا ہمیں آج تو یہ تو آئے گا بھی نہیں پاکستان کے اعلق بہا گیا آگا کپتانی میں بھی اور بیٹنگ میں بھی بوبزی دی کنگ وراد سے بیٹر پلے رہے اور مجھے پوری امید ہے انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ لے کے بھی آئے گی سب کچھ اچھا رہا تو بڑے میچ کے اندر بڑا پریشر جہل گئی تو انڈیا انڈیا کی ٹیم بھی کوئی مطلب ٹورنمنٹ کے لیگ میں اس تو بہت بڑیا کھیلتی ہے ورلڈ کپ میں دیکھ لو آپ سارے لیگ میں جیتے فائنل میں جا کے ٹائم پیس پریشر نہیں جہل پاتے کوئی بڑا ٹورنمنٹ انڈیا نے بھی نہیں جیتا کافی ٹائم سے تو یہ موقع ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں کپ لے کے آؤ سارے کرکٹ لور اسی بات کو انتشار کر رہے ہیں تاکہ ہم پاکستانیوں کو پکڑ پکڑ کے اور چھٹے مارے آپ لوگ اپنا گھائے لکھیں آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند بندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام